محمد صفیان ایک نفع پھر آپ سب کی حتمت میں حاضر ہے امیتیں ہیں یہاں پہ کئی لوگوں نے لگائے بھی ہوئے نزلہ زکام پورے ایک ہفتے کا دورانیاں پورا کرتا ہے چاہے آپ جو دوائی بھی کھائیں آئیت فال ہے جو امپورٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے چلتا جاتا ہوں یہ ابھی آگئی ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال سے یہ پیار لوکارٹ کے درخت لگے ہیں جب اس کے ساتھ لوکارٹ کھل جائے گی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کا بٹن دبا دیں وقت نہیں لگتا ہے اتنا اچھی اچھی ہریپور کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو اپلوڈ کریں تاکہ اسلام علیکم جی محمد صفیان ایک تفہہ پھر آپ سب کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سبزہ ہی سبزہ ہے جس طرف نظر دنائیں تو سبزہ ہی نظر آتا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جگہ شیئر کر دوں یہ جگہ بھی ہریپور میں ہی ہے یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے تو میں کافی جب بھی اس جگہ سے گزروں تو میرے ذہن میں کچھ باتیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں خیالی پکاؤ پکانا جسے خیالی پلاو پکانا جسے کہتے ہیں ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں اور میں بھی خیالی پلاو پکاتا رہتا ہوں یہ جگہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ گندم کی جگہ زیتون کے درخت کے لیے یوٹیلائز کریں تو بہت فائدہ ہو گئے ہیں بہت زبردست جگہ ہے یہ اور یہاں اس علاقے میں اس کی کاشتکاری بھی ہوتی ہے زیتون کے درخت اکتے ہیں یہاں پہ کئی لوگوں نے لگائے بھی ہوئے ہیں گھروں میں تو پیچھے جو علاقہ ہے وہ کافی سرسبز دیکھ رہا ہے اور جی تو چاہتا ہے کہ ایک چرپائی ہو یہاں پہ رکھوں اور سو جاؤں بہت ہی زبردست جگہ ہے تو ساتھ ساتھ میں چلتا جاتا ہوں آواز تھوڑی خراب ہے گلہ خراب ہونے کی وجہ سے لیکن کیونکہ نزلہ زکام پورے ایک ہفتے کا دورانیاں پورا کرتا ہے چاہے آپ جو دوائی بھی کھائیں تو یہ ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گا میں آگی کی طرف چل رہا ہوں بڑی خوبصورت جگہ دکھ رہی ہے اور میں دوبارہ اس جگہ ہوں گا انشاءاللہ اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاؤں گا اور یہاں پہ انشاءاللہ کچھ پارٹی پارٹی کر لیں گے یہ دیکھیں اگر یہاں پہ درخت اگ جائے زیتون کے تو بہت اچھا ہو جائے کیونکہ یہ اس کا پھل واحد پھل ہے جو امپورٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہ لوکاٹ کے کچھ درخت لگیں اور یہ لیسن اور پیاز وغیرہ کی فصل ہے یہ فصل کا پانی جو فصل کو لگتا ہے فصل کو سیراب کرتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی نالی بنی ہوئی ہے یہ آپ جگ کر سکتے ہیں اور یہ پیاز لگا ہوا ہے یہ لیسن اور پیاز کی جو اوپر اوپر کا تنہ ہوتا ہے اس کو جانچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال سے یہ پیاز ہی ہے کیونکہ پیاز تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیسن سے پیاز کا تنہ تھوڑا بڑا اوپر کی طرف آتا ہے یہ سامنے لوکاٹ کے درخت لگیں جب اس کے ساتھ لوکاٹ پھل جائے گی وہ پک جائے گی تو یہ بہت زبرتست بھی ہوائے گا یہ ایک اور جلے گا پیاز کی فصل کی بلکل صاف ستھرا پانی ہے یہ اور اس پانی کو فصل نے پھلا دیا جاتا ہے اور یہ ایک بڑی نالی اور ساتھ میں چھوٹی نالی اور یہ اس فصل کو پانی بھی پھوڑا پانی بھی لگا ہوئے ہیں آگے چلتے تو بہت ہی زبردست پیارا منظر ہے آگے گندم بھی ہوگی ہوئی ہے اور یہ مد رمضان میں یا عید کے بعد گندم کی کٹائی ہوگی میرا تو یہاں سے جانے کا جینی چاہ رہا بہت ہی پیاری جگہ ہے اور نیچر تو ویسے بھی اٹریک کرتی ہے اور یہ لوکارٹ کے درات لوکارٹ ساتھ پھلی ہوئی ہے اور یہ بھی رمضان کے مد بھی شاید تیار ہو جائے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں نظر دنائیں وہیں وہیں تک یہ گندم کی جو ہے فصل بلکل برابر سطح پہ اگی ہوئی ہے تو انقریب یہ تیار ہو جائے گی لیکن تب اس کا جو رنگ ہے وہ پیلا ہو جائے گا تو ابھی یہ ہرا ہرا رنگ ہے اور نظر کو جو ہے وہ راحت پہنچاتا ہے تو یہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ سکون کی جگہ تو میں آؤں گا انشاءاللہ دوبارہ در ضرور آؤں گا وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے درخت لوکارٹ کے بڑے درخت ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کے لیچی کے بھی درخت دیکھیں تو وہاں پہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے میں پھر دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ میں دوبارہ لسی ضرور بناؤں گا اپنا وہ جو برطن وغیرہ ہے وہ ساتھ لاؤں گا وہ جس میں لسی بناتے ہیں اور ساتھ میں کوکنگ وغیرہ تو مجھے نہیں آتی لیکن جو میرے بھائی پہلے آئے تھے ان کو بھی ساتھ لاؤں گا کوکنگ بھی کر لیں گے آرام سے بیٹھیں گے اور کوشش کروں گا کہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی وغیرہ بہرہ ہو تو کیونکہ پانی میں پاؤں رکھ کے بندہ بیٹھے تو دماغ کو تھنڈک پہنچتی ہے اور اللہ تعالی نے انسانی جسم میں ایسا نظام بنایا ہے دیکھیں پاؤں کو تھنڈک پہنچے تو دماغ کو سکون ملتا ہے تو ہمیں اپنی صحت کا ہر وقت اللہ تعالی سے شکریہ ادا کرنا چاہئے اس دنیا میں اگر دولت ہے آپ کے پاس صحت نہیں ہے دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے دولت نہیں ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے آپ کے پاس اور صحت کے لئے اللہ سے دعا کیا کریں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لئے بھی اور جو صحت یاب ہیں اللہ تعالی ان کی صحت یابی کو قائم و دائم رکھے تو ابھی میرا وزن بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ اچھا یہ چیز بھی ہے اگر آپ صحت مند ہے لیکن ویٹ آپ کا زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کے اندر طاقت ہوگی اس وزن کو کم کرنے کے لئے میں ابھی جلدی پہلے تم میں سوچ رہا ہوں کہ رمضان میں میں اپنی ورزش ویارہ ایکسرسائز شروع کروں اگر میری حمد لگ گئی میں کیونکہ پہلے رمضان ضرور اس کو کوشش کروں گا اگر اس میں میری بھوڑی نے میرا ساتھ دیا انشاءاللہ میں پورا رمضان یہ پھر روزانہ تواتر سے لگتار ایک اپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اپنی ڈائیٹ کی بھی ایکسرسائز کی بھی تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے میرا وزن کم ہوتے ہوئے تو اس سے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو موٹیویشن بھی مل جائے گی کیونکہ میں یہ چیز آپ کو اتنے وسوق سے اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا ویڈ کم کر لوں گا میں نے پہلے بھی تین چار زفاہ اپنا ویڈ کم کیا اور دو تین کیجی نہیں کیا چودہ پندرہ کیجی میں جب بھی کروں تو اپنا ویڈ لوز کرتا ہوں ابھی میں ایٹی فور پر پہنچ چکا ہوں میں ہمیشہ سیونٹی تک آتا ہوتا ہوں اپنا ویڈ لے کے آتا ہوں تو مصروفیت کی وجہ سے ورزش کا وقت نہیں ملتا یا پھر ہم خود کو ایٹیوٹیز ہوتی ہیں بس موبائل پہ لگے رہنا ہر وقت دوسرا کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں وقت نہیں ملتا دراصل ہم وقت کو اچھی جگہ یوٹیلائز کرتے ہی نہیں ہیں ہم وقت کو وہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں جہاں پہ صرف وروادی ہے مقصد کوئی اور تھا ادھر آنے کے لیے بات کہیں اور نکل گئی ابھی دھوب جو ہے وہ سیدھی میرے چیرے پر لگ رہی ہے اس لیے تھوڑا تو انشاءاللہ دوبارہ اس جگہ پر آنگا تو دوبارہ اچھی اچھی باتیں کریں گے تھوڑا سا چلیں وہ ٹاپک بات نہیں بتاؤں گا اس پر بھی ڈسکاس ہوگا ابھی آپ اس جگہ کو انجائے کریں ابھی جی کرتا ہے کہ یہ پوری ایریہ کو جتنا بھی ایریہ ہے سب کو ایکسپلور کروں لیکن انشاءاللہ میں دوستوں کے ساتھ ہوں گا یہاں پر آرام سے بیٹھیں گے گپ لگائیں گے تھوڑا پارٹی بارٹی بھی کریں گے اور ایک دفعہ پھر لسی بھی بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ جگہ میں ساری آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا چاہیں اب آج چکا ہوں تو تھوڑا وزٹ کر لیتے ہیں بہت مزے کی جگہ ہے اور میرا تو تو سچ بتاؤں یہاں سے جانے کا جی نہیں چاہ رہا تو انشاءاللہ طبیعت بھی جب تھوڑی سمجھ جائے گی تو دوبارہ ضرور اتر آؤں گا نیکش ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے لائک کرنا مت پولئے گا اور سب سے اہم چیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کا بٹن دبا دیں وقت نہیں لگتا ہے اتنا اس لئے چینل کو پروموٹ کریں شیئر کریں اور ہریپور ہزارہ جو ہریپور کے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنا علاقہ دکھائیں میرے توسط سے دکھائیں اگر میرے توسط سے نہیں دکھا سکتے تو خود اچھی اچھی ہریپور کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو اپلوڈ کریں تاکہ دنیا کے لوگ اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی دوسری جنگوں کے لوگ ہیں وہ ہریپور کو جان سکیں اور ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ